سابق وزیراعظم عمران خان کو ہیلیکاپٹر ریفرنس میں کانونی کاروائی سے بچانے کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت نے عام افراد کے لیے سرکاری ہیلیکاپٹر کا استعمال پچھلی تاریخ سے جائز قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سنسرے میں ایک ترمیمی بل تیار کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے وزراء کی تنخواہیں اور مراعات اور استحقاق بل دوہزار بائیس میں مزید ترامیم کے لیے مساویتہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس ترمیمی بل کے تحت صوبی حکومت کا سرکاری ہیلیکاپٹر یا جہاز سرکاری امور کے ساتھ ساتھ نیجی مقاصد کے لیے قرائے پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس مقصد کے لیے وزیراعلا خیبر پختونخواہ سے اجازت لینا ہوگی۔ تاہم جہاز کے قرائے کا تحیون حکمت خود کرے گی۔ اس مجاویزہ ترمیمی بل میں ایک اور ترمیم شامل کی گئی ہے جس کی منظوری کے بعد یکم نومبر دوہزار آٹھ سے اب تک سرکاری ہیلیکاپٹر کا استعمال کانونی ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا۔ صوبائی وزیر برائے محنج شوکت یوسف زائی نے ترمیمی بل سے متعلق موقف اپنایا کہ سرکاری ہیلیکاپٹر وزیراعلا اور وزرہ اہم امور کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ حالی میں سلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا گیا اور متاثرین کی امداد کی گئی۔ ہم نے کبھی ناشتہ منگوانے کے لیے ہیلیکاپٹر کا استعمال نہیں کیا۔ شوکت یوسف زائی نے بتایا کہ سن 2008 سے ہیلیکاپٹر کا استعمال ہوا لیکن اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی ہم تو 2013 میں اقتدار میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل کابینر سے منظور ہو چکا ہے تاہم ایوان میں پیش ہونا باقی ہے جب یہ بل منظور ہوگا تب اس پر مزید بات کریں گے۔ دوسری جانے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اختیار ولی نے اس مجاوزہ بل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت نے ہیلیکاپٹر کو رکشہ بنایا ہوا ہے۔ عوام کے پیسو پر عمران خان سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کرتے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بل کے ذریعے ہیلیکاپٹر کے غیر قانون استعمال کو قانونی راستہ دیا جا رہا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی انکوائری نہ کی جا سکے۔ واضح رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن کی ہدایت پر نیب نے ہیلیکاپٹر کے مفتی استعمال سے متعلق تفصیلات جمع کی تھی۔ ان تفصیلات کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے 137 مرتبہ سرکاری ہیلیکاپٹر پر سفر کیا تھا۔ عمران خان کے سفر پر سرکاری ریٹ کے مطابق پانچ کروڑ پچپن لاکھ سرسٹھ ہزار روپے اور کمرشل ریٹ کے مطابق چھ کروڑ انتالیس لاکھ دو ہزار روپے اخراجات کا تخمینا لگایا گیا۔ نیب کی ایک فریس کے مطابق عمران خان سمیت اٹھانوں سے افراد نے ہیلیکاپٹر استعمال کیا تھا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے سن 2019 میں ہیلیکاپٹر کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف نیب نے تحقیقات بند کر دی تھی۔